بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل الرجاہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید والسلیم وعلى آلیہ وآسحابی عزیز محیم وآلیہ آج اقتصام میں آیت نمبر 55 سور احزاب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں جس میں پردے کے احکام کا ذکر ہے کیونکہ اس سے پہلے پردے کا حکم نازل ہوا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردے کے حکم کے سلسلے میں جو آیت آپ کو بتائی تھی آج آپ کا اس کا خلاصہ کل آپ نے بتایا تھا کہ ویدہ سالتموہن جب اللہ کے نبی کی بیویاں اگر ان سے کوئی چیز بات کرنی ہے یا پوچھنا ہے فسألوہن من ورائی حجاب پردے کی پیچھے سے ان سے مانگنا بات کرنا ذالکم اطحر لقلوبکم وقلوبہن یہ تمہارے لئے اور ان کے دلوں کے لئے تمہارے دلوں کے لئے اور ان کے دلوں کے لئے زیادہ پاکیزہ ہے وما کام لکم ان تؤذو رسول اللہ اور کوئی بھی بد اخلاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے جو تمہارے لئے حلال نہیں حرام ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا اَزْوَادَهُمْ اِنبَادِهِ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بد اخلاقی بد کرداری بڑا ہی گناہ اور بہت ہی عظیم بات ہے اب اس کے بعد میں آج جو آیت نبت ہوتی فائف جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَا جُنَاهَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِ اَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّن شَهِيدًا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں پر کوئی پکڑ نہیں کوئی پابندی نہیں ہے عورتیں ان کے لئے جائز ہیں کیا کرنا؟ اپنا حجاب نکالنا ہے حجاب سے مراد چہرہ ہے ہاتھ ہیں اور بس اتنا ہی ہے یہ آپ کھول سکتے ہیں کن کے سامنے؟ اللہ نے بیان کر دیا یہ آٹھ ہیں جو رشتے خونی رشتہ ہے سوچرالی رشتہ ہے یا یہ کہ ننیالی رشتہ ہے یہ تمام آٹھ رشتے ہیں جن سے آپ پردہ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کے لئے محرم ہے محرم کسے کہتے ہیں محرم وہ ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی قیامت تک نہیں ہو سکتا آپ کے لئے کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو محرم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنا ہجاب کھول سکتی ہیں جن کے سامنے سب سے پہلے اپنے باپ شوہر تو شوہر ہے اس کے لئے اللہ نے فرمایا ہنہ لباس اللہکم انتہو لباس اللہم شوہر اور نیاب دیوی کیا ہیں ایک گسرے کا لباس ہیں ان کے لئے سب حلال ہیں لیکن اس کے علاوہ پردہ جہاں تک ہجاب کا مسئلہ ہے تو اللہ نے بتایا کہ اپنے باپ کے سامنے آپ ہجاب کھول سکتی ہیں اور نمبر دو ہے اپنے بیٹے اپنے بیٹوں کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے اور نمبر تین ہے بھائی نمبر چار ہے بھائی کی اولاد یعنی بھائی کے اولاد کیا ہیں حتیجے جن کو پھوپی لگتی ہے وَلَا أَبْنَائِ اَخْوَاتِهِنَّا اور اپنی بہنوں کے بچے اپنی بہنوں کے بچے کیا ہوتے ہیں خالہ وَلَا نِسَائِهِنَّا اور اسی طرح گھر کی جو عورتیں ہیں دوسری خادیمہ ہے نوکرانی ہے لونڈیاں ہیں اور وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّا اور لونڈیوں کے سامنے آپ پر پابندی نہیں ہے اور گھر کی عورتوں کے سامنے بھی آپ پر پابندی نہیں ہے وَتَّقِينَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے درو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدًا بے شک اللہ تعالیٰ ہر کیس کا نگہبان اور نگران ہے اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے اور سب جان رہا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں سورہ نور میں آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے احکام بتائے ہیں پردے کے حکام حجاب کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَوْسَارِهِنَّ آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب الزینت کو وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ زینت کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَا دَحْرَ مِنْهَا مَا تَجْدِينَ زاہر ہو جائے زاہر ہو جائے یعنی چہرہ ہے ہاتھ ہے ہاتھ کی چوڑیاں ہیں یا پیر کے وہ پیر کے کھلے ہیں جیسے کام کرنے کے دوران گھر میں عورت آتی ہر جاتی ہے تو یہ چیز جائز ہے وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ عَلَاجُوِيُبِهِنَّ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر کپڑا ڈپٹا ڈال کے رکھیں اور وڑنی ڈپٹا اصل چیز ہے چہرہ اور اس کے چہرے کے بغل میں سینہ ہے اور گردن ہے اور گردن کے پاس جو زیور ہے کان کا زیور ہے تو آدمی نگاہ مرد کی جب پڑتی ہے تو انہی چیزیں پر پڑتی ہے تو اس لیے اپنے سینوں پر اپنے آپ پر پردے میں رکھیں اور ظاہر نہ کریں اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اپنی زیو و زینت اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ نمبر ایک یہاں پر آپ گینئے اپنے شوہروں کے لیے او آبائِهِنَّ اور اپنے باپ کے لیے او آبائِبْعُولَتِهِنَّ یا اپنے سسر کے لیے سسر بھی کیا ہے مہرم ہے او آبنائِهِنَّ نمبر چار ہے اپنے بیٹوں کے سامنے نمبر پانچ ہے او آبنائِبْعُولَتِهِنَّ یا یہ کہ اپنے شوہروں کی اولاد یعنی کسی عورت نے کسی مرد سے دوسری شادی کر لی تو یا دوسرے مرد سے جو شادی کی ہے اس کی اولاد پہلے سے اس کے بیٹے ہیں یا اس کے جو بھی بچے ہیں اس کے لیے کیا بن جائیں گے اپنے سگے بیٹوں کی طرح بن جائیں گے تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے او اخوانِهِنَّ نمبر چھے بھائیوں سے او بنی اخوانِهِنَّ اور اپنے بھائیوں کی اولاد سے او بنی اخواتِهِنَّ نمبر آٹھ ہے اپنے بہنوں کے اولاد یعنی خالہ اپنے بھائیوں سے یہ آٹھ ہیں اس کے بعد او نسائِهِنَّ نمبر نو عورتوں سے جو عورتیں کے اپنی جیسے مسلمان مومن عورتیں ہیں گھر میں آتی جاتی ہیں جو قداریاں ہیں تو ان سے بھی آپ پردہ نہیں کریں گے او ماملکت ایمان نمبر دس وہ جو لونڈیاں ہیں آپ کی ان سے بھی پردہ نہیں ہے ادو تابعین غیر اولیل اربطی نمبر گیارہ ایسے مرد یا ایسے لوگ بوڑے آدمی جو گھر میں آتے ہیں اور وہ غیر اولیل اربطی ان کے اندر شادی کی یا مردانگی کی کوئی یہ نہیں ہے جیسے نامرد ہے یا ہجڑا ہے یا ایک بوڑے لوگ ہیں وہ گھر میں آتے ہیں تو ان کے سامنے بھی آپ بے پردہ ہو سکتی ہیں من الرجال نمبر بارہ ان بچوں کو بھی آپ اپنے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہیں جن بچوں کو ابھی عورتوں کی کوشیدہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے عورتیں کی جو خوشیات ہیں عورتوں کو دیکھنا عورتوں کے بارے میں جانکاری کرنا تو یہ آج کل جو موڈرن زندگی ہماری بنی ہے جس موبائل کی وجہ سے پانچھے سال کے بچے ہی عشق و معاشقہ اور اس طرح کی عورتوں کے تکنہ عورتوں کے جو سنسیر چیزیں ہیں اس کے بارے میں ان کو واقفیت ہو گئی ہے تو ایسے بچوں کے سامنے جو محلے میں شبیل بچے ہیں بچے سمجھ کر ان کے سامنے آپ باہر نہیں بے پردہ نہیں ہونا چاہئے وَلَا يَغْرِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّا اور فرمایا کہ اپنے پیروں کو پٹک کر نہ چلو تاکہ تمہارے پیروں میں جو پائل ہے پیروں میں جو پائل ہے یا پیروں میں جو بھی پہنتے ہیں وہ چیزیں آواز اس کی نائے جس کی آواز سن کر مرد آپ کی طرح مائل ہو تو یہ بھی نہیں پہننا چاہئے اے مومنوں کیونکہ مومن مرد مومن عورتیں دونوں مخاطب ہیں لیکن مرد ذمہ دار ہے جو بے پردہ کراتا ہے تو اس لئے اللہ نے کہا اے مومنوں اپنی عورتوں کی بداخلاخی کہ آپ ذمہ دار ہیں آپ نے ان کو بے پردہ کرایا آپ نے ان کو اجازت دی ہے تو سب کے سب توبہ کرو بارگاہ رب العالمین میں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اس طرح سے آیت پردہ یہ جو ابھی آپ نے آیت نوت ہفتی آپ نے سنا اور آپ ایک بات بتا دوں کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالی اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں پردے کا حکم کیوں نازل نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی چھوٹا بڑا ہر آدمی گھر میں آ جاتا ہے نبی کی بیویوں کو دیکھتا اچھا نہیں لگتا یہ اللہ کے نبی سے شکایت کی کون حضرت عمر رضی اللہ نے اسی کے مطابق حکم نازل فرمایا اور اسی طرح سے دوسرا حکم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ کی حضرت عمر کے چاہت کے مطابق اللہ تعالی نے یہ نازل فرمایا اس میں سے تین چیزیں ہیں ایک تو پردے کا حکم ہے اور دوسرا شراب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی حیصلہ کیوں نہیں کر جاتا کہ ہمارے لئے شراب جو ہے بلکل حرام تو اللہ نے اسی کے مطابق حکم نازل فرمایا اور اسی طرح سے اور بھی ایک اور چیز ہے تقریبا چار چیزیں انہوں نے اللہ سے درخواست تھی نبی سے درخواست تھی کہ یہ ہونا چاہیے تو ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے فیصلہ نازل فرمایا تھا اور یہ پردے کے حکام ہیں ان پردوں کے حکام میں ہمیں چاہیے کہ اپنے عورتوں کو پابندی کرائیں اور پابندی میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مردوں کی نرمی کی ہو جاتی مرد ہیں جو حضرت عمر کے چاہت اور درخواست کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا ان میں سے مقام ابراہیم ہے حضرت عمر نے کہا مقام ابراہیم کو ہمارا مسلح بنائے تو مقام ابراہیم کو اللہ نے مسلح بنایا حضرت عمر کے درخواست پر نمبر دو یہ جو پردے کے بارے میں اور نمبر تین ہے کہ شراب کے بیان کے بارے میں شراب حکم شافی اللہ تعالی نازل فرما دے اور نمبر چار ہے کہ قدر کے خیدیوں کو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو پیسہ لے کے بھی ہمت کیجئے ان کو قتل کر دیں اور یہ قتل کیسے کرنا کہ جو رشتدار قریبی ہے قریبی رشتدار اپنے ہاتھ سے اپنے سگے بھائی بھائی بیٹے کو بیٹا باپ کو جو قریبی رشتدار ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل گئے تو حضرت ابو بکر نے یہ مشورہ دیا قتل کیوں کرتے ہیں ان کو کچھ لے کر فدیہ چھوڑ دی کینس لے کر تو اللہ نے نے ان کو فدیہ لے کر کھوڑ دیا اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا تھا آپ قتل ہی کر جائے تاکہ بلکل فیصلہ قتل ہو جائے تو اللہ تعالی نے ان کی درخواست کے مطابق حکم نازل فرمایا تھا حضرت زینب کی شادی سن پانچ حجری زلقادہ میں آیت نمبر 55 سورہ احضاب اور آیت نمبر 31 یہ اپنی عورتوں کو یا کسی کو ہم بتانا چاہتے ہیں تو دیکھو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہم بتا سکھنے ہیں تو اس طرح سے اب اس آیت میں مامو کا اور چچا کا ذکر نہیں جبکہ مامو بھی مہرم ہے اور چچا بھی مہرم ہے ان کا ذکر کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ اپنے عورتوں کو دیکھیں گے تو اپنے بیٹوں کے سامنے ذکر کریں گے ان کے خوبصورتی کے بارے میں تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ ان کے سامنے بے پردہ ہونا مکروح شادی کراتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہودی اپنے بھانی سے شادی کرتا ہے ویسے ہندو کے اندر برامان کے اندر مامو سے شادی کرنا سب سے اچھا رشتہ مانا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کچھ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مامو اور چھتا کا ذکر نہیں کیا ہم رشتہ احضاب کی آیت نمبر 55 یاد رکھنا اور اس کے بات آپ دیکھ کر کسی طریقہ ہم بتا سکتے ہیں اپنی طرف سے نہیں قرآن کا حکم ہے تو اس طرح سے ہمیں تعلیم دینا چاہیے دعوت دینا چاہیے اپنی اور طرف پر پابندی کرنی چاہیے جیسا اللہ باپ بھائی یا ایک شوہر اگر اپنے کنٹرول میں رکھے تو پھر ایسے غلطی نہیں ہوتی جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوس ہے اور معاشرہ بگار کی طرف جا رہا ہے دو قسم کے لوگ ہیں سنفان من اہل نر دو پکے جہنمی لوگ ہیں اللہ کے نبی نے بتا ایک ہے نساء کاسیات آریات مائلات ممیلات رؤوس ہن نا کاسن وطلب وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑا پہنتی ہیں مگر کپڑا جسم کو ظاہر کرتا ہے آج کھلا جسم ہے جیسے آج ساڑھی ہے بلوز جو پہنتے ہیں پیچھے بلوز بلکل کٹا ہوا رہتا ہے اور پیجام پہنتی ہیں تو مگر پورے ٹانگ نظر آتی ہے بچوں کو بچی سمجھ کر چھوٹے کپڑے آدھے لباس نہیں پہنانا چاہیے بلکہ کھن لباس بنانی کے عادت دانتے ہیں بچی جب بڑی ہوتی ہے آپ اس کو پورا پھرانا چاہیں گے تو بچی کے اندر بگاست نہیں ہوتا تو اس لیے اسلام کی تعلیمات ہیں بچپن ہی سے ہم کو تربیت کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ عورتیں جن کا جسم کھلا ہوا ہے لباس ہے مگر ننگی اور یہ جب چلتی ہے تو لچکدار چال چلتی ہے اور بات کرتی ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور جب چلتی ہے تو سر کے چونڈا ایسا بناتی ہے جیسے بختی اوٹ کوہان جیسے بھلتا ہے تو اس کا وہ ہے یا سینے ہے اس طرح ظاہر کرتی ہے جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں تو یہ عورتیں پکی پکی جہنمی ہیں اور فرمایا کہ جنت کی خشبو تک ان کو نہیں آئے گی جنت میں داخل نہیں ہوں گی جنت کی خشبو تک ان کو نہیں ملے گی اگر چکی مسیرت قضا وقضا جانے جنت کی خشبو اتنی اتنی دور تک آتی رہے گی مگر ان کی خشبو تک بھی نصیب نہیں ہوگی جو عورتیں کس طرح ہوگی تو اس طرح اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے بڑی تابندی لگائی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی محمد اللہ